اسلام علیکم دوستو ویلکم کرتا ہوں آپ کو ایک بار پھر سے WCN ہیڈ لائنز میں آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ ایشین کرکٹ کانسل ACC کی جانب سے ایشیا کپ سے مطالق وینیوز اور دیگر معاملات تیپ آگے ٹورنامنٹ کے شیڈول کا اعلان آج متوقع ہے تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز دبائی میں ہونے والی ACC کی ہنگامی میٹنگ میں ایشیا کپ سے مطالق تمام معاملات کو حتمی شکل دے دی گئے روان سال ایشیا کپ ہائیبریڈ موڈل کے تحت ہی کھیلا جائے گا ذرائع کا کہنا ہے کہ ہائیبریڈ موڈل کے تحت ایشیا کپ کے پاکستان میں میچز دو وینیوز پر کھیلے جائیں گے اس حوالے سے مزید تفصیلات کا اعلان آج متوقع ہے ایونٹ کے چار میچز پاکستان میں جبکہ سیمی فائنل اور فائنل سمیت نو میچز سری لنکا میں کھیلے جائیں گے خیال رہے کہ گزشتہ روز ایشین کرکٹ کانسل کا دبائی میں غیر رسمی اجلاس ہوا جس میں برادکاسٹرز پاکستان سری لنکا اور بھارتی کرکٹ بورڈز کے نمائندوں سمیت ایسی سی اہدیداروں نے شرکت کی اس موقع پر ایشین کرکٹ کانسل نے ایشیا کپ کو سری لنکا سے دبائی منتقل کرنے کی بھارتی میڈیا کی خبروں کی تردید کرتے ہوئے فیصلہ کیا تاکہ پاکستان میں ایشیا کپ کے میچز دو وی نیوز پر کھیلے جائیں گے ذرائع کے مطابق ایسی سی اجلاس میں ایشیا کپ کے شیڈول پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے شیڈول میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں کی گئی لاہور اور ملتان کو ایشیا کپ کے مقابلوں کے لیے چنا گیا ہے اور آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ ایک بار پھر حاضر ہوں گے ایک اور کھیل کی نیوز کے ساتھ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنے گرد و نوا کے لوگوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ